اسلام علیکم پاکستان فنسان آلسوز میں خوش آمدیت ہم زہر شو میں ایج ڈی ون نے سپرسونک میزال کے بارے میں بات کر رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا اپنا سپرسونک اور ہائپرسونک میزال بھی تیاری کے براہل میں ہیں ہائپرسونک ڈی ون کی بات کریں تو پی ٹو ایٹ ٹو آنٹی شیپ ہائپرسونک بلیسٹک میزال اس موقع پہ پاکستان نیوی کی جانب سے تیار کیا جا رہا ہے ریلسٹکلی اس بلیسٹک میزال سے بہت سے نئے تروازے نیوی اور پاکستان کی افنسیو ڈاکٹرائن میں شامل ہو جاتے ہیں ہسٹوریکلی پاکستان نیوی جو ایک ڈیفنسیو ڈاکٹرائن کو فالو کرتی رہی ہے جس میں پاکستان کے ساحلی علاقوں کی حفاظت سب سے اہم حصہ رہا ہے لیکن ان سپرسونک میزال اور ہائپرسونک میزال کی تیاری سے پاکستان نیوی ڈاکٹرائن میں افنسیو ڈاکٹرائن جو زیادہ نمائی طور پر ظاہر ہو رہا ہے نہ صرف ان ہائپرسونک اور سپرسونک میزالز بلکہ پاکستان نیوی کا ہیوئے ٹنیچ شپس کی جانب روچھان انڈیجنس پروڈکشن کی جانب زور یہ تمام چیزیں اس بات کی جانب اشارہ ہیں کہ پاکستان نیوی ڈیفنسیو ڈاکٹرائن سے افنسیو ڈاکٹرائن کی جانب اپنا قدم بڑھا رہی ہے یہ ڈاکٹرائن تو ان سٹیپ سے واضح ہو جاتی ہے لیکن اس کے تھوست شواہی جو ہمیں چند سالوں میں دیکھنے کو ملے اور اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے ریسنٹلی پیر سفیرون ایک تھرٹ پبلش کی ہے جس میں پیٹو ایٹو ہائپرسونک بلسٹک میزال جس کی پاکستان نیوی کی جانب سے تیاری کی جاری ہے اس حوالے سے کچھ نئی انفرمیشن سامنے آئی ہے اس کی ورکنگ یہ کس طرح کا بلسٹک میزال ہو سکتا ہے اس کے چند بہت اہم آسپیکٹس جو ہیں اس میں پتہ لگے ہیں اور اس پہ ہم بات کرتے ہیں نو اکٹووبر 2020 کو فارمر نیویل چیف نے اپنے اختتامی تقریب میں پیٹو ایٹو ہائپرسونک بلسٹک میزال کی تیاری کا اعلان کیا تھا نیویل چیف کے مطابق یہ ایک شپ بیس لانگ رینج آنٹی شپ بلسٹک میزال ہوگا نو پی ایس ایف ایرو کے مطابق یہ ایک ٹریڈشنل بلسٹک میزال نہیں ہوگا بلکہ 2019 میں ٹیسٹ کیے گئے آنگارڈ ہائپرسونک ویہیکل کی طرح کام کرے گا یعنی کہ ایک سرفیس لانچ بلسٹک میزال جس کے اوپر ایک لائیڈ ویہیکل ہائپرسونک لائیڈ ویہیکل وارہیڈ کے طور پر موجود ہوگا اس چیز کی کنفیوجن کسی حد تک ضرور پہلے بھی موجود تھی کہ ہائپرسونک بلسٹک میزال سے نیویل چیف کی کیا مراد ہے کیونکہ عام طور پر مجورٹی اور بلسٹک میزال ہائپرسونک سپیڈ اٹین کرتے ہیں اسپیشلی ری انٹری کے وقت پہ جب وہ ارث کے اٹماؤس میں پہ واپس داخل ہو رہے ہوتے ہیں فر اگزامپل شاہین 3 بلسٹک میزال کی ری انٹری کے وقت اس کی سپیڈ جو ہے وہ آلوست مارک سکسٹین ٹو مارک سیونٹین تک پہن سکتی ہے لیکن منیووری بلیٹی وائز جو ہے اس میں بہت سے کنسٹرینٹس آ سکتے ہیں سو اگین کنفیوجن یہی تھی کہ چونکہ نارمل بلسٹک میزال بھی ہائپرسونک سپیڈ حاصل کرتے ہیں تو یہ کس قسم کا میزال ہوگا ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل سے یہ ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے کہ بلسٹک میزال کی ٹروجیکٹری کے مقابلے ہائپرسونک بلائیڈ وہیکل میں منیوورنگ کی پاسیبلٹی موجود ہوتی ہے گلائیڈ وہیکل کا استعمال ہی ایک بھڑی ریزن ہے اس میزال کی ٹروجیکٹری کی منیوورنگ میں کمپیر ٹو اٹریڈیشنل بلسٹک میزال یا بلسٹک میزال ڈیفنس سسٹم جس میں پیرابولیک یا لینئر ٹروجیکٹری موجود ہوتی ہے تو کسی بھی ڈیفنس سسٹم کو ایک لائیڈ وہیکل کو انٹرسپٹ کرنے میں جو کے پیچیدہ ٹروجیکٹری پہ کام کر سکتی ہے آلماسٹ کسی بھی سپیڈ پہ یہ ہائپرسونک سپیڈ پہ کام کر رہی ہوتی ہے بہت پاورفل کائنیٹک سپیڈ کی وجہ سے ایون کم وار ہیڈ کے ساتھ بھی یہ بھڑا ایکسپلوزن بھڑا ڈیمیج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو ٹریڈیشنل بلسٹک میزال ڈیفنس سسٹم کے لئے ان کو انٹرسپٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں نے شروعات میں کہا تھا کہ پاکستان نیوی کی افنسیف ڈاکٹران کے بارے میں بات کریں گے اور اس ہائپرسونک بلسٹک میزال یا ہائپرسونک لائٹ وہیکل کی تیاری اور اس کی ورکنگ جو ہے اس میں بہت اہم پہلو ہونے والی ہے پور ناؤ آئی بلیو پاکستانی ہائپرسونک لائٹ وہیکل میں کنونسل سٹرائک کی کیپیبلٹی موجود ہوگی اس کنونسل سٹرائک کیپیبلٹی سے پاکستان انٹی شپ اور لینڈ بیس ٹارگیٹس کو اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھے گا لیکن پاکستان نیوی کے باقی کروز میزال کے مقابلے میں جو کہ کپیرٹی بلیو زیادہ سٹیل دی ہیں ٹرین ہگگنگ اور سب سونک سپیڈ پہ آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس بلیسٹک مزال کی انٹری سے جو ہے نہ صرف ایک ہائی سپیڈ پروجیکٹ ٹائل آپ کے باس موجود ہوگا جو ہائپرسونک سپیڈ پہ ٹرابل کرنے کی صلاحیت رکھے گا بلکہ مورو لیس کالکولیشنز یہی سجیسٹ کرتی ہیں کہ اس کی رینج ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ ون تھاؤزنڈ کلومیٹر تک ہو سکتی ہے عام طور پر انٹرمیڈیٹ اور شورٹ رینج بلیسٹک مزال کی سپیڈ کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کم ڈسٹنس کو ٹرابل کر پاتے ہیں کمپیرٹو آئی سی بی ایمز کے جو کہ زیادہ سپیڈ اٹین کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہیں اور اس موقع پر جو کہ ہائپرسونک لائٹ ویہیکل تیار کی جاری ہے جو کہ اب ٹو میک فائل تک ایزیلی سپیڈ اٹین کر سکتی ہیں بلکہ اس کے علاوہ جو ہے یہ ہائپرسونک لائٹ ویہیکل اپنے پیرابولک شیپ سے لارج منوورنگ کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں تو کم از کم میرے خیال میں اس کی رینج ایک ہزارہ کلومیڈر تک ہو سکتی ہیں اور اس سے ہماری افینسیو ڈاکٹرائن میں بہت سٹرونگ ایج حاصل ہوگا یہ علاو کرے گا کہ ہم سٹریٹیجک نیول آسٹیٹس کو اینیمی کے سٹریٹیجک نیول آسٹیٹس کو اور ہیوئے ٹینیز کی شپس کو کامیابی سے نشانہ بنا سکیں چونکہ ابھی تک ہائپرسونک بلیسٹک مزائز کے خلاف یا ہائپرسونک لائٹ ویہیکلز کے خلاف کوئی پروپر ڈیفنس میکنیزم پہ کام اکمل نہیں ہوا ہے اگر ہم پیٹو ایٹو کے اوور در ٹائم پلان کے بارے میں بات کریں تو پی ٹو ایٹو مزائز کی شپ بیسٹ اپروچ ہے اس چیز کا واقعی میں اشارہ ہے کہ پاکستان اے فورس کو در حقیقت اپنے لیے ایک سپرسونک یا ہائپرسونک بلیسٹک مزائز کا آرٹرنیٹیف جلدہ شلد تلاش کرنا ہوگا کیونکہ اس مزائز کو اے فورس کے لیے کامپیکٹ بنانے میں وقت درکار ہوگا اور اسی کی وجہ سے شاید پاکستان اے فورس جہاں سی اے فور ہنڈڈ اے کے جی یا ایٹو اے سپرسونک مزائز کے جانب جو ہے اپنا رجحان بھڑا رہی ہے لیکن اس سے ایک اور ایسپیکٹ بھی اوپن ہو جاتا ہے اور وہ ہے سبمرسیبل سبمرین بلیسٹک یعنی سس بی کے کونسپٹ کا ماضی میں سبمرین سے بلیسٹک مزائز بہت بھڑی ٹینیج والی سبمرین بہت بھڑی ڈسپلیسمنٹ والی سبمرین سے لانچ کیا چاہتا رہا ہے جیسے آری ہانت کلاس جو ہے ایچ ایم ایس وانگر کلاس آسکر کلاس ان بہت بھڑی ڈسپلیسمنٹ والی سبمرین سے بلیسٹک مزائز لانچ کیے جاتے رہی ہیں لیکن ریسنٹلی ساؤتھ کوریا نے اپنے کی ایس ایس سبمرین سے ہنمو فور بائی فور بلیسٹک مزائز کو لانچ کیا ہے کی ایس ایس سبمرین جو ہے وہ تھرڈی سکس ہنڈرڈ سے تھرڈی ایٹھ ہنڈرڈ ٹن تک کی ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے اور دو فیچر میں اس کی ڈسپلیسمنٹ انکریز کرنے کا پلان ان کا موجود ہے لیکن اگر ہم پاکستان کی حوالے سے بات کریں تو پاکستان نیوی کی جو ٹائپ تھرڈی نائن بی سبمرینز پرچیز کی جا رہی ہیں وہ بھی کموں بیش جو ہیں تھرڈی سکس ہنڈرڈ یا تھرڈی ایٹھ ہنڈرڈ ٹن کے آس پاس کی ڈسپلیسمنٹ رکھیں گی کیونکہ ان کے اندر جو ہیں چند اپکریٹس بھی متوقع ہیں نیچرلی اس کو سبمرینز میں ریٹرو فیٹ کرنے کے لئے بھی ڈیزان چینجز متوقع ہوں گے اور اس کی وجہ سے یہ میزائل جو ہے یہ ایک نئی میزائل فیملی کے طور پر پاکستان کے میزائل آرسنل میں شامل ہو سکتا ہے لازلی پاکستان کی جانب سے بلسٹنگ میزائلز کے تیاری میں کافی مہارت حاصل کی جا چکی ہے لیکن گلائیڈ ویہیکل کی تیاری جو ہے ایک اور ہی کام ہوگا ہائیپرسونک ویہیکل کی تیاری کی لئے بوسٹ گلائیڈ فینومنال سیفٹی نیوگیشنز بہت سے آسپیکٹس جو ہیں اس میں اپنا گردار ادا کرتے ہیں اس کے لئے وینڈ ٹنلز کی تیاری ہائیپرسونک ایٹموسفیر کی لیئر سے اوپر یعنی ٹروپوسفیر اور سٹریٹوسفیر کے پاس تک وار ہیٹ کیلی کرنے کی کیپیپلٹی اس کو میک شو بنانا پڑتا ہے جبکہ نورمال پلسٹک میزائل جو ہیں وہ صرف اٹموسفیر کے اوپر تک آپریٹ کرتے ہیں پھر اس کے لئے فلائٹ ریجیکٹری ایرو تھرمل ہیٹنگ اور بھی بہت سے آسپیکٹ ہیں جن کا ریلسٹکلی مجھے بھی انتاظہ نہیں ہے سو لیٹس سی کہ کتنی جلدی پاکستان نیوی جو ہیں ٹیکنلوجس پر عبور حاصل کر لیتی ہے اور ہمیں پی ٹو ایٹ ٹو میزائل کو کب عملی مظاہرہ دیکھنے کو مل سکتا ہے موسیقی